بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 47 نیوز اور میں ہوں کلسو مبیب آئی نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر بھارت نے خطے کا امن داؤ پر لگا دیا ایلو سی پر بھارتی فوج کی بلا اشتیار فائرنگ سے سپاہی زہیر حمد شہید تعلق بمبر ازاد کشمیر کے گاؤں سلطان پور سے تھا آئی ایس پی آر کے مطابق فوج نے بھی دشمن کو مو توڑ جواب دے دیا وزیر آزم کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ملک کے امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال عمران خان کابینہ کو دورہ چین سے آگاہ کریں گے وزیر خزانہ اسد عمر چین میں ہونے والے معاہدوں کا بتائیں گے اتاول حق قاسمی کی بطور ایم ڈی پی ٹی وی جیئیمن تقرری غیر قانونی قرار ترخواہ واپس لینے کا حکم اتاول حق قاسمی کے بطور ایم ڈی اور جیئیمن تمام فیصلے غیر قانونی قرار سپریم کورٹ نے کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے تاہیات ناہل قرار دے دیا شاہد خاکان عباسی نے فری ائرلائن کے لیے پی آئی اے کو چھونا لگایا ایل این جی میں بہت کم آیا حمزہ شہباز آج پھر والد کی گرکتاری کا رونا روئیں گے وزیر اطلاعات پنجاب اپوزیشن کا لفظی ریمان لے لیا نون لیگ پر مافیا کے ذریعہ حکومت پر حملہ کرنے کا الزام ڈسٹرک پولیس آفیسر عاطف نظیر نے امروز دفتر ڈی ایس پی تونسا شریف میں ایسے چو تختیشی افسران کے ہمرا میٹنگ کی دورانے میٹنگ تحصیل بھر کی مجموعی صورتحال قطلو ڈکیتی جیسے سنگین جرائم کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے گئے ڈی پیو عاطف نظیر نے حدایت کی کہ قطلو ڈکیتی میں ملوث ملزمان منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف زیادہ سے زیادہ کاروائیاں عمل ملائی جائیں گی اور اپنے ماں تحت سٹاف کا خیال رکھیں اور وقتن پا وقتن ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کریں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے پشین اسسسٹن کمیشنر سعیدہ نیدہ کازمی لیویز دفعہ دار خیر محمد کے ہمرا پریس کانفرنس ڈیپٹی کمیشنر پشین اورنگزے بادینی اور اسسسٹن کمیشنر نیدہ کازمی کی حدایت پر لیویز فورس کی کاروائی دو چور گرفتار ایف آئی آئر درش کر لی گئی سرخواب میں کاروائی کی گئی فائرنگ کے تبادلے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم چوروں کو گرفتار کر کے ملزمان پر مقدمہ درش کر لیا گیا اسسسٹن کمیشنر سعیدہ نیدہ کازمی نے کہا کہ چوروں کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں دیرا غازی خان اسسسٹن کمیشنر ملک شاہد کا شہر کا انگامی دورہ اس دوران انہوں نے شہر میں تجاوزات کا جائزہ لیا اور عملہ مال کارپوریشن کے ساتھ تجاوزات ہٹانے کا لاحے عمل تیار کیا اور انہوں نے لینڈ ریکارڈ سینڈر کا غیر متوقع دورہ کر کے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کر دیئے اس کے علاوہ اسسسٹن کمیشنر نے سبزی منڈی صفائی کے ناکست انتظامات اور مارکٹ کمیٹی کی دفتر کا معاینہ بھی کیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل کا فوری حل حکومت کی اولین ترجیح ہے چوک آزم شہر میں محمد ریاض کی دیرے پر تنظیم امہ ویل فیر ٹرسٹ کے زیرے تمام ویل چیئر تقسیم کی تقریب کا انعقاد جس میں معذور افراد کو سو سے زائد ویل چیئر تقسیم کی گئی تقریب میں کثیر تعداد مہن علاقہ کی شرکت لوگوں نے نیتی تنظیم امہ ویل فیر ٹرسٹ کے ان اقدامات کو سرہا سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق کوئی بھی پرابیٹ سکول جنوری اور فروری کی چھوٹیوں کی فیس نہیں لے سکے گا خلاف برزی کرنے والوں پر قانون کی کاروائی کی جا سکتی ہے فورٹی سیون نیوز کی بہترین کارکردگی کی بنیاد پر ڈی پیو زلہ کلہ عبداللہ چمن کانسٹیبل اولام دستگیر کو نگت انام اور سیٹیفکیٹ دیا گیا پاک پتن شریف کی چک نمبر 93 ڈی کا رہائشی محمد حبیب جو فصل دان کی رکفالی کے لیے سایا ہوا تھا نامعلوم مسلح افراد نے اغواہ کر لیا ملزمان نے محمد حبیب کو درخت کے ساتھ بان دیا تشہدد کا نشانہ بنایا اور زیادتی بھی کی سر کے بال کار دیے موچھے بھی کار دی اور جان سے مارنے کی کوشش بھی کی گئی پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر دیا آئیے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ کے حوالے سے ہمارے نمائندے یوسف مونیر سے جی میں 93 ڈی موجود ہوں جہاں پر کافی تراد میں لوگ جمع ہیں جو اللہ حکام سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات محمد حبیب والد محمد منشاہ جو فصل دان کی پھڑ پر رخوالی کے لیے سویا ہوا تھا جس کو مسلح فراد نے اغوا کر لیا اور لے جا کر درخت کے ساتھ زنجیروں سے بان دیا اس کے ساتھ زیادتی کی تشدد کا نشانہ بنایا اور سر کے بال کاٹ دیئے موچھیں اور بھمیں بھی کاٹ دیئے اور جان سے مارنے کی کوشش کی ان کے ورسہ کا کہنا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے وزیراعظم عمران خان سے عزارش کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے اگر میں نے بڑا سلم کیتا ہے لئے بہت زیادہ کیتا ہے پوٹی سیمن نیوز کے ساتھ میں ہوں یوسف منیر اور کیمرامن زفر ساکیب چشتیاں ڈی اس پی سید ریاض حسین بخاری کے عزاز میں تھانا سیٹی بیٹ ویڈن میں الودائی تقریب کا انقاد مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہد عمران کی اس رپورٹ میں جی ڈی اس پی سید ریاض حسین بخاری کے عزاز میں تھانا سیٹی بیٹ ویڈن میں الودائی تقریب کا انقاد ہوا تقریب اور زہرانہ کا احتمام راو انامالا intersection سیٹی بیٹ ویڈن کے پولیس کی وردی ہمارے پاس قوم کی امانت ہے ہم سب کو چاہیے اپنے فرائز احسن طریقے سے سر انجام دیں ایسے چور انام اللہ خان نے کہا پولیس کو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ ظالم کا ہاتھ رکھا جا سکے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو ایسے چور اکرام شاہ نے کہا اپنے فرائز کو امانداری اور میرٹ پر کام کرنے سے جرائم میں خاطر کا کمی آ سکتی ہے تقریبے ڈی ایس پی سید ریاض حسیر بخاری کی خدمات کو سراہا گیا اور خراج تحسین پیش کیا گیا تقریب میں تحصیل چشتیاں کے ایسے چور اکرام شاہ سٹی اے ڈویجن ملک اکبر بکشن خان پروید اختر جتوئی تھانہ صدر مشتاق آمد شہر فرید ماجد اقبال ڈہران والا اور پلیس اہل کاروں اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی شاہد عمران 47 نیوز چشتیاں چوک آزم اپریل 2014 میں افتتاح کیا جانے والا ڈویجنل پبلک ہائی سکول چوک آزم کا منصوبہ تحال مکمل نہ ہو سکا شہری اپنے بچوں کی بنیادی حق تعلیم کے بارے میں پریشان دکھائی دیتے ہیں وزیر حالہ پنجاب عثمان خان بزدار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندی رزوان چیما سے جی رزوان تفصیلات سے آگاہ کریں جی بلکل اس ٹائم ہم چوک آزم ڈویجنل پبلک ہائی سکول کی بلڈنگ کے ساتھ موجود ہیں جس کی بلڈنگ کو 2014 میں سوہ چھے کروڑ پر کی گرانٹ جاری کی گئی تھی مگر ابھی تک یہ بلڈنگ کمپلیٹ نہ ہو پائی ہے جبکہ ہمارے ساتھ جو شہری موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی بلکل آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2014 کو اس بلڈنگ کا افتتاح کیا گیا تھا اور یہ ابھی تک پایا تقبیل تک نہیں پہنچ گئی یہاں کے جو بچے ہیں اور دور دراز تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں ہم جو عثمان بزدار ہیں ہمارے وزیراعلا پنجاب ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کی جو باقی گرانٹ ہے اس کو جلدہ جلدہ جاری کیا جائے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ صحیح طریقے سے یہاں پر تعلیم حاصل کر سکیں اور یہ سکول کمپلیٹ ہو جائے جی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ہمارے بچے جو ہیں اس سکول کی بیلڈنگ کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم جو ہیں پوری نہیں کر پا رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے سے ایک اثر ہیں اور میں ساتھی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ سولہ اکڑ میک میں ہنار سے یہ رکبہ لیا گیا تھا جس میں آٹھ اکڑ بوائز ونگ کو مہیا کیا گیا اور آٹھ اکڑ جو ہے گرز ونگ کو مہیا کیا گیا تھا مگر ابھی تک بھی یہاں پہ جو ہے اس بیلڈنگ پہ کوئی بھی خاطر خواہ اس میں اضافہ نہیں ہو سکا اور نہ ہی یہ کمپلیٹ ہو سکی ہے اور یہاں کے لوگوں کی عثمان بزدار صاحب سے بھی درخواست ہے کہ جو اس کی باقی گرانٹ ہے وہ جاری کی جائے تاکہ اس کا تکمیل کا عمل مکمل کیا جا سکے ہیٹ ٹائنز آپ جان چکے مزید خبروں کے تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے فورٹی سیون نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں جوئن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی موسیقی